صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین کتاب اللولو والمرجان سے حدیث نمبر 1132 1142 اور یہ جہاد کا باب ہے باب الانفال اور جہاد میں پھر انفال مال غنیمت کے بارے میں ہے حدیث ابن عمرہ رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریعتم تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعتم بھیجا ایک سریعہ بھیجا اب دیکھئے دو استلاحات استعمال کی جاتی ہیں ایک تو غزوہ غزوہ اور دوسرا ہے سریعہ تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی جیسے غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ احضاب غزوہ تبوک ہم کہتے ہیں اور سریعہ جو ہے ایک چھوٹا سا لشکر ہوتا ہے کسی چھوٹے گاؤں کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کو سریعہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس سریعہ میں اس چھوٹے سے لشکر میں شرک تھے قبل نجدن یہ مشرق کی طرف شمال مشرق کی طرف بھیجا گیا تھا نجد کی طرف نجد کی طرف فغنیمو ابلن کثیرا تو اس میں اس میں بہت سارے اونٹ مال غنیمت میں ملے فکانت سیہامهم اسن عشر بئیرا او احد عشر بئیرا وَنُفْسِلُوا بَئِرًا بَئِرًا تو ہوای کے سیہام کہتے ہیں حصے کو حصے کو اور اس کی جمعہ جو ہے یہ ہے سہم کی جمعہ ہے تیر کو بھی کہتے ہیں اور حصے کو بھی کہتے ہیں تو ہر ایک کے حصے میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور یا گیارہ گیارہ اونٹ آئے وَنُفْسِلُوا بَئِرًا بَئِرًا اور اس کے بعد پھر ایک ایک اونٹ انعام میں دیا گیا ایک ایک اونٹ انعام میں دیا گیا تو بندازہ لگائیے کہ یہ ایک اونٹ کتنا اس وقت قیونتی ہوتا تھا اور کس قدر مالی فائدے بھی ان کو حاصل ہوئے تو جو لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے اخلاف کے ساتھ لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی کامیابی بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی تو بہت بلند ہے تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح پہلے گیارہ گیارہ اونٹ تقسیم کیے گئے پھر ایک اضافی چیز ملتی ہے حدیث نمبر 1143 حدیث نمبر ایک ہزار ایک سور پر تالیت حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفلوا بعد من يبعث من السرایہ لأنفسهم خاصا سوا قسم آمتی جائش تو اب یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفلوا ينفلوا کا مطلب ہے ایکسٹرا دیا کر دیتا ہے نفل کا مطلب ہے ایکسٹرا جیسے نفل نماز ہے اضافی نماز کو نفل نماز کہتے ہیں یعنی تو فرض نہیں ہے محققہ نہیں ہے اضافی ایکسٹرا بطور تتوہ آتا کی جاتی ہے تو وہ مال غنیمت میں ایکسٹرا بھی دیا کرتے تھے اضافی بھی دیا کرتے تھے اچھا سرایا دیکھئے سریعہ میں نے بتایا تھا اس کی جمع ہے سرایا سرایا یعنی محمد لشکر لشکری محمد تو غصوہ اور سریعہ بتایا تھا میں نے رسول اللہ صاحب نے اٹھائیر چمعوں میں شرکت کی ان کو غزہ وارد کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹی لڑائی ہیں ہیں ان کو سریعہ کہتے ہیں تو اور کرتے یہ تھے کہ اپنے طور پر اپنے طور پر دے دیا کرتے تھے اور سیوہ قسمی عام متی جائش یعنی بہت خاص لوگوں کو ان عام میں کچھ ایکسٹرا بھی دے دیا کرتے تھے ایک تو عام فوج کو ملتا تھا اس کے علاوہ سیوہ قسمی عام متی جائش تو یہ نہیں یہ اس لیے دے تھے کہ ان کی ایکسٹرا کارکردگی تھی یا ان کو انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا تو ترغیبی عنامات کی آپ دیا کرتے تھے چلیے دی اگلا باب ہے باب استقاق استقاق خاتل سلب القتیل تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میدان جنہ میں جو مجاہد اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو جو مقتول کا قتیل کا مطلب ہے مقتول قتیل کا جو مال ہوتا ہے اس پر وہ قبضہ کر سکتا ہے حدیث نمبر 1144 حدیث نمبر 1144 حدیث ابی قتاد رضی اللہ تعالی قال خرچ خرچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین عام حنین تو ابو قتاد جو ہیں یہ انساری صحابی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد یعنی حنین کی جنگ ہوئی اور یہ دائف کے پاس ہوئی اس میں حوازن کے قبائل جس سامنے آئے تو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے ساتھ نکلے اس جنگ میں حنین کی جنگ فلم التقینا کانت للمسلمین جولا تو فرائد رجلا من المشرکین على رجلا من المسلم تو ابتداء میں ہوا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ گردش میں آتے یعنی اسلامی لشکر ہارنے لگا فرائیت رجلا من المشرکین على رجلا من المسلم تو ابو قطع تھا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک آدمی مسلمین کے ایک آدمی پر چڑھا ہوا ہے اس کے پر حاوی ہے تو فستدر تو حتی اتیتو من آتی تو میں نے کیا کیا میں نے گھوم کے اس کے پیچھے سے آتے تلوار اس کی گردن پر ماری تو حتی دربت ہو بسی على حبل تو یہاں تک کہ یہاں تک کہ کہ میں نے اس کی گردن پر تلوار ماری على حبل آتی تو تو اور پھر ہوا یہ کہ اب وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھ پر اتنی زور سے اس نے بھیچا کہ میری تھی تو اس کے بعد مر گیا تو پھر اس نے ان کو ابو قطادہ کو چھوڑا فَاَقْبَلَ عَلَيَّ فَدَمَّن دَمَّتًا وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْدِ سُمَّ عَدْرَكَ الْمَوْدِ تو اس نے کیا کیا میرے اوپر آگیا چڑھ گیا اور اس نے مجھے بہت اور سے دبا دیا اور میں نے محسوس کیا وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْدِ میں نے سمجھا کہ اب میری روح نکل گئی اتنی تقلیف لیکن روح کیا سُمَّ عَدْرَكَ حُلْمَوْدِ میں نے پہلے اس پر چھوٹ لگائی تھی یہاں تک کہ وہ مر گیا فَاَرْشَ علم اس نے پھر جب جان نکل گئی تو اس نے وہ چھوڑا مجھ فَلَحِقْتُ عُمَرْ بِنْ قَطَّاب اس کے بعد میں حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عن سے ملا فَقُلْتُ تو میں نے پوچھا ماں بالو الناس کی کیا حالت ہے اس وقت قَالَ عَمُرُ اللَّهِ تو وہ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے سُمَّ اِنَّا نَاسَ رَجَعُوا اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان جہاں وہ پیٹے وَجَلَسَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال مَن قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَتُ فَلَهُ سَلَبُ تو اس کے بعد پھر مسلمان سمل گئے وہ واقعہ آپ کو معلومی ہے کہ اتزام ہنیر میں تیر انداز بہت اچھے تھے حواظ ان کی مسلمان پہلے پسپا ہوئے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے للکارا اور کہا اَنَا نَبِيُ اللَّهِ قَذِب اَنَا اِبْنُ عَبْدِ المُطْلِب میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المُطْلِب کا بیٹا ہوں پھر صحابہ نے جب آپ کی آواب سنی تو پھر کرم جوشی دکھائی مسلمان جیتے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ گئے رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس بینا بھی سبوت بھی بینا کا مطلب ہے سبوت بھی شہادت ہے اس کے پاس گواہ ہے فَلَهُ سَلَهُ تو اس کا مال اسی کو ملے گا یعنی اونٹ والے کو مارا ہے تو اس کا اونٹ اور اونٹ کے اوپر جتنا سامان ہے تلواریں وغیرہ جو بھی ہے اور اس کی اونٹ پر جو کچھ اس نے رکھا تھا وہ ملے گا تو فَقُنْتُو فَقُنْتُو تو یہ ابو خضارہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مَنْ يَشْحَدُولِ تو ابو کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا میری گواہی کون دے گا میں نے اس کو مارا تھا پیچھے سے جا کے مارا تھا میں نے تو کہا کہ میری گواہی کون دے گا سُمَّ جَلَسْتُو اس کے بعد میں بیٹھ گیا سُمَّ قَال مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَتُو فَلَهُ سَلَلْسَلَبُمْ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے بعد گواہی ہو گواہی ہو بینا ہو تو وہ جو اس نے وہ اس کا مارا سی کو ملے گا فَقُنْتُو فَقُنْتُو اب یہ کہتے ہیں میں دوبارہ کھڑا ہوں اس کے بعد میں نے اعلان کیا مَنْ يَشَدُو لِي میرے حق میں کون گواہی دے گا میں نے بھی تو ایک آدمی کو مارا تھا سُمَّ جَلَسْنِ اس کے بعد میں بیٹھ گیا سُمَّ قَالَ السَّالِسَ مِزْلَو پھر میں تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے یہی اعلان کیا کہ میں نے ایک کاثر کو مارا تھا میرے حق میں کون گواہی دے گا مَنْ يَشَدُو لِي فَقَالَ رَجُلٌ ایک آدمی کہنے لگا صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَسَلَبُهُ اِنْدِ اس نے کہا کہ یہ ابو قطادہ جو کہہ رہے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کا جو مال ہے وہ میرے پاس ہے فَأَرْضِهِ انی میری طرف سے اس آدمی کو راضی کر دی دی یہ مال میرے پاس ہے فَقَالَ أَبُو بَكْرِ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے لَا حَلَّهِ تو حضرت ابو بکر صدیق قمرہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم حَلَّهِ دیکھئے یہاں حَلَّهِ کا لفظ آیا ہے قسم کے لئے وَاللَّهِ بِاللَّهِ صَلَّهِ حَلَّهِ وَاللَّهِ کا مطلب ہے اللہ کی قسم بِاللَّهِ کا مطلب ہے اللہ کی قسم صلیق جیسے پران میں آیا اللہ کی قسم اور یہاں حَلَّهِ اس کے بعد کہا اِذَا يَعْمِدُ الْاَسَدٍ مِنْ اُسْبِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُوْتِي کا سَلَم تو حضرت ابو بکر کہنے کے لئے وہ کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ کی ایک شیر کے ساتھ جو اللہ رسول کیلئے لڑے آپ ایسا نہیں کریں کہ اس کا سامان تمہیں دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّقَ یعنی جس نے محنت کی ہے وہی لے گا مال آپ کو کیوں ملے گا وہ رسول اللہ تعظم سے کہہ رہا ہے کہ آپ طرح سفارش کر دیجئے اس کو راضی کر دیجئے کہ میں نے میرے پاس ہے مال وہ تو مجھے چھوڑ دے ہوں بھائی انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے مقابلہ کیا ہے کافر کو مارا ہے تو آپ کو کیوں ملے گا جس نے قتل کیا جس نے جو ہیرو ہے تو ملے گا تو رسول اللہ تعظم نے حضرت عبو بکر کی تائی کی اور کہا صدقہ حضرت عبو بکر نے صحیح کہا فَآدَاو اور وہ اونٹ اور جو سامان تھا وہ عبو قطادہ کو دے دیا فَبِعَتُ دِرَعَ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا یہ اس کی جو دِرَعَ تھی دِرَعَ کہتے ہیں زِرَعَ زِرَعَ جو جنگلی بات ہو اور فَبْتَعَتُ دِهِ مَخْرِفًا تھی بَنِ سَلَمَ اور اس سے زِرَعَ سے انہوں نے بَنِ سَلَمَ کا ایک باق خریدی ہے تو یہ باق کا مطلب یہ ہے کھجوروں کا باق ہوتا تھا اس میں ترمیان میں کچھ انگر انگر کی بیلیں ہوتی تھی دیکھئے وہ کتنی قیمتی چیز تھی جنگلی بات فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ لَأَسَلْ أَسَّلْ بُهُوْتِ الْإِسْلَامُ تو حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا اِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالِ پہلا مالِ غنیمت کا تَأَسَّلْ بُهُوْتِ الْإِسْلَامُ جو میں نے اسلام لانے کے بعد کو بھول کیا تو یہاں جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ایک تو مالِ غنیمت کو پود میں تقسیم کیا جانا چاہیے اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ ایکسٹرہ بھی دیا جا سکتا ہے اِنَّهُ کے طور پر تیسری بات جو معلوم ہوئی کہ جو قتل کرتا ہے تو مفتول کا مال پاتل ہی کو دیا جائے گا کسی اور کو نہیں حدیث جنبر 1145 1145 حدیث عبد الرحمن بن عور قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِي السَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ فَنَذَرْتُ عَنْ يَمِينِ وَشِّمَالِ فَحضرت عبد الرحمن بن عور یہ عشرہ مبشرہ میں سے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی امیر ترین آدمی انہوں نے بہت سا پیسہ اللہ کی راہ میں دیا قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِي السَّفِ يَوْمَ بَدْرِ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سب میں کھڑا ہوا تھا بدر کا میدان تھا تو میں نے نظرت عن یمینی وشیمالی میں نے اپنے دانی جانے دیکھا اور بائیں جانے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَهُ اَسْنَا نُحَا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں طرف انصار کے دو نوجوان لڑکے تھے نومر لڑکے تھے تَمَنَّئِتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَا اَسْلَحَ مِنْهَا تو اس وقت میں نے یہ تمنہ کی کہ کاش میں ذرا پختار لوگوں کی درمیان ہوتا فَغَمَذَنِي أَحَدُهُمَا تو ان دو لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا فَقَالْ يَا أَمِّي حَلْتَعْرِفُ عَبَا جَحْلِ تو وہ کہنے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے کہ آپ ابو جہل کو پہچامتے ہیں قُلْتُ نَعْمَ تو عبد الرحمن بیم آف کہنے لکھے آہاں میں پہچامتا ہوں اس کو میں تو مکہ والا ہوں یہ تو مدینہ کے انصار تھے مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِيَا اِبْنِ اَخِي تو حضرت عبد الرحمن بیم آف نے پوچھا میں جانتا ہوں لیکن یہ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت آ پڑی ہے بھتیجے اے میرے بھائی کے بیٹے تجھے کیا ضرورت آ پڑی ہے قَالَ اُخُبِرْتُ عَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ عَلِهُ صَلَّى تو بتایا کہ کہ مجھے خبر ملی ہے ایک نوجوان کہنے لگا مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صاحب کو گالیاں دیا کرتا تھا وَالَّذِي نَفْسِهِ دیا اس اللہ کی قصد جس کی ہاتھ میں میری جان ہے لَاِنْ رَعِيدُ اگر میں اس کو دیکھوں لا يُفارِقُ سَوَادِ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ تو فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو میں اس سے بلکل الگ نہیں ہوں گا جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک مرم نہ جائے فتح جب کوئی ذاتی ہے حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں اس نوجوان لڑکے کی بات سن کر مجھے بہت آج بوا فضا مزنی ال آخر تو اب دوسرے نے بھی وہی اشارہ کیا فقال لی مثلہ اور اس نے بھی بلکل وہی بات کی فلم انشب ان نظرد الہ ابی جہل تو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا یجول فی الناس اور وہ لوگوں کی دمیان گھوم رہا تھا زہر ایک لیڈر تھا اور اس کی خاص پہچانتی اس کے سر پر ایک خاص قسم کی کہ جو ہے وہ تھا اور وہ دیکھو وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو دونوں نے کیا کیا وہ انہوں نے اپنی تلواریں سمال لی دونوں نے اس کو چھوڑ لگائی یہاں تک کہ دونوں نے اس کو قدل کرنی سب من صرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہبراہ اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی فقالا ایوکوما قتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے قال اکل واحد منہما انا قتل کیا تو دونوں نوجوانوں نے ایک ہی بات کی اور کہا کہ میں نے قتل کیا میں نے قتل کیا فقال حل مسا تمہ سی فیکما تو سی فیکما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا کہ کیا تم نے اپنی تلواریں ساف کر لی ہیں اس کو مسا کیا ساف کر لی ہیں قالا لا فنظر فی سی فی تو دونوں نے کہا نہیں اپنی تلواریں ہم نے ساف نہیں کی اور پھر آپ نے دونوں تلواروں کو دیکھا سی فین یہ نہیں دونوں تلواریں فقالا کلاکو ما قتل فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے اور سلبہ لی معاذ بن عمر بن الجموح وَكَانَ مُعَاذِ بْنِ عَفَرَاءَ وَمُعَاذِ بْنِ عَمْرِ بِنِ ابن الجموح تو اور کہا کہ دونوں نے قتل کیا اور وہ جو ہے سارا سامان جو ہے وہ معاذ بن عمر بن جموح کو ملے گا اور وہ نجوان کیا تھے دونوں کا نام معاذ تھا ایک معاذ بن عفراء تھے اور ایک معاذ بن عمر بن الجموح تھے چلیے اب اگلی حدیث ہے مالِ فیہ کا حکم مالِ فیہ کا حکم دیکھیں ایک مالِ غنیمت ہوتا ہے ایک مالِ فیہ ہوتا ہے مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ ہوتی ہے بازابتہ اور اس کے بعد مالِ غنیمت تخصیم کیا جاتا ہے ایٹی پرسن اور مالِ فیہ وہ ہوتا ہے جس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی صرف گھیر لیتے ہیں اور دشمن ہتھیارے ڈال دیتا ہے جنگ کے بغیر ہی ہتھیارے ڈال دیتا ہے تو وہ مروب کے ذریعے سے وہ عطا ہوتا ہے تو یہ جو ہے افا افا اللہ اس کا ذکر وانا صورت الحشر میں ہے قرآن تو یہ باب حکم الحیب مالِ فیہ کا کیا حکم ہے حدیث نمبر ون ون فور سے ایک ہزار ایک سوچھے حدیث حدیث عمر رضی اللہ عنہ قال کھانت اموال بنی نبیر مما افا اللہ علی رسولہ مما لا یوجیس المسلمون علیہ بھی خیلیم ولا ذکا اچھا آپ دیکھئے تو سکات کے سکات کے آٹھ مددات ہیں اور مالِ فیہ کے بھی آٹھ مددات ہیں اس کا ذکر وہاں سورہ حشر میں ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنی نظیر کے جو اموال تھے وہ اللہ کی طرح سے عطا کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مما لم یوجیس المسلمون علیہ بھی خیلیم ولا رکا اس پر مسلمانوں نے اپنے کھوڑے اور اپنے اوند نہیں دوڑائے تھے فکانت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص وکانا ینفق علیہ اہلہی نفقت سنتی اپنی بیویوں کو ایک سال کا غلہ دے دیتے ہیں ایک سال کا غلہ دے دیتے ہیں اس کے بعد جو مال بچتا تھا اس سے ہتیار خرید لیتے تھے اور گھوڑے خرید لیتے تھے اور تیار رہتے تھے اللہ کی جنگ تو یہ خاص اس کے ایکسپینڈیچر ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے سورہ حشر میں جو باتیں آئی ہیں وہاں وہ دیکھ لیجئے سورہ حشر میں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بنی نظیر کو چار ہجری میں جلاوطن کیا گیا تھا اور یہ خود چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے چونکہ انہوں نے اہد شکنی کی تھی تو ان کو کھیر لیا گیا تھا اور یہ دغابازی کی تھی اس لیے ان کو جانا پایا چلیے آگے جائیے حدیث نمبر 1147 حدیث عمر بن قطار رضی اللہ عنہ ان مالک بن عوض بن حدثان النصری ان عمر بن قطار رضی اللہ عنہ دعاہو چاہو حاجبہو یرفا تو حضرت مالک بن عوض بن حدثان النصری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن قطار نے انہوں نے بلایا آہ تو 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 اور تو وجہہو حاجب حاجب کہتے ہیں دربان یا ان کا سپاہی یا ان کا نوکر یا جو حاجب کہتے ہیں اس کے جو ہے اس کا نام یرفا وہ بلانے کے لئے ہے حلک فی عثمان و عبد الرحمن و سبید و سعد دن یستازمو دیں تو فقال نحم حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی اور فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِسَ قَلِيلًا تو وہ اور اس کے بعد سُمَّ جَعَ فَقَال حَلَّكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيِّن يَسْتَقْزِنَانِ تو اس کے بعد انہوں نے جو غلام تھا ان کا حاجب یرفا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عباس خاص رسول عیم کے چچا حضرت علی ابن عبی طالب وہ بھی آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں قَالَ نَعْمُ آپ نے ان کو بھی اجازت دے گی فَلَمَّا دَقَالَ تو جب یہ دونوں داقل ہوئے قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تو حضرت عباس نے فرمایا ہے اے مسلمانوں کے امیر اے مسلمانوں کے امیر اِبْدِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ذَا وَهُمَا يَقْتَسِمَانِ فِي الَّذِي اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن بَنِي نَبِيرٍ فَسْتَفْ وَعَلِقٍ وَالْعَبَّاسُ اب دیکھئے تو یہاں ہوا یہ حضرت عباس نے کہا آپ ہمارے درمیان فنسلہ کر دیجئے اور یہ جہداد کے بارے میں شگڑا کر رہے ہیں جو اللہ نے مال غنیمت کے طور پر مال فیٹ کے طور پر بنی نظیر کے بات دیا تھا تو اس کے بات ہوا یہ کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک بچھرے کو برا ملا کر اب چشہ بھتیجے میں لڑائی شروع ہو گئے یعنی سخت کہ تو فقال الرحب تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یا امیر المومینین یزدی بینوہما وآرح احضہما مینال آفر تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے امیر المومینین آپ فیصلہ کر دیجئے ہیں راحت کا مطلب ہے یعنی نو سے کم لوگوں کو کہتے ہیں گروہ اور ظاہر ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر اور حضرت عثمان صرف آپ پہلے آگئے تھے انہوں نے کہا کے دیکھئے کہ آپ یہ دونوں رہ رہے ہیں تو آپ ان دونوں میں صورت فیصلہ بھی کر دیجئے اور ایک خطوصے سے راضی بھی کر دیجئے تاکہ شکلہ باقی نہ رہے تو فقال عمر اتعیدو اتعیدو انشدکم باللہ اللذی بیسنہ تقوم السماع تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو چلزی نہ کرو کہ میں اللہ کی قواستہ دے کر پوچھتا ہوں اس اللہ سے جس کے حکم سے زمین آسوان قائم ہے کہ حل تعلمون کہ آپ کو معلوم ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا نُورَسْ مَا تَرَكْنَا صَدَكْتَمْ اب دیکھئے کہ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں وارث ہوں حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے کہ میں وارث ہوں چونکہ اب درہ بات کو سمجھئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں نرینہ زندہ نہیں تھی اور تو صرف تین بیٹیاں ان کی زندگی میں مر چکی تھی تو حضرت فاطمہ کا حصہ اس میں 50% اور پھر اس کے بعد وہ چچاؤں کا ہوتا ہے تو حضرت عباس کا اس میں حصہ اور پھر چچا کے بیٹے حضرت علی کا حصہ باقیہ 50% تو وہ اپنے اپنے حصے کے بارے میں لڑ رہے ہیں تو حضرت عباس نے کہا آپ لوگ نہیں جانتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا نُورَسْمَا تَرَكْنَا صَدَقَتِ ہم انبیاء ہیں ہم انبیاء ہیں ہماری وراثت تقسیل نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے یُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَرُ اور اس سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی کہ میں جو ہے چونکہ آخرین ندی ہوں میں جادہ چھوڑ کے نہیں جاتا میری وراثت تقسیل نہیں ہوتی قَالَو لوگ کہنے لے تھے قَدْ قَالَ تَعْلِكَ فَأَقْبَلَ اُمَعْ عَلَىٰ عَبَّاسِ نُو عَلِي قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَفْ تو دونوں سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صاحب نے یہ بات کہی تھی دونوں نے کہا ہم جانتے قَالَ فَإِنِّي وَحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ تو سنو تو سنو میں تم لوگوں کو جو ہے یہ بات بتاتا ہوں اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَانَ خَسَّ رَسُولَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ فِي هَذَا فِي أَلْفَيْءَ بِشَيْءٍ لَمْ يُؤْتِهِ عَهَدًا غَيْتًا تو انہوں نے کہا کہ کہ میں اللہ جو ہے اس معاملے پر بات کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو مالے فیج ہو دیا تھا وہ آپ کو خاک طور پر اتا فرمایا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے مطالب یہ کہا قرآن میں سورہ حشر میں وَمَا أَفَاَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابْ اور بری آیت کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اپنے رسول کو اس پر آپ لوگوں نے نہ تو گھوڑے دورائے اور نہ اور نہ اور آخر میں قدیر تک آیت پڑی انہوں نے فَقَانَتْ هَذِهِ خَالِصَتَ لِّ رَسُولِ اللَّهِ سُمَّ وَاللَّهِ مَحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَسْتَأْسَرَهَا عَلَيْكُمْ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ تو مار خالص رسول اللہ صاحب کے لئے تھا لیکن اللہ کی قسم ہم اگر رسول اللہ صاحب نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لئے محسوس نہیں فرمایا تھا نَتْبُ بَرْ اَبْنِ جَادْكُمْ وَاللَّهِ مَحْتَازَهُمْ دُونَكُمْ وَلَسْتَأْسَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ عَعْتَاكُمُوْهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَدَّى بَقِيهَا دَلْمَعْلُمِهَا تو پہلے اس میں سے آپ لوگوں کو دیا اور پھر اس کی تقسیم کی اور آخر میں یہ جو جیدان بچ گئی ہے فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْسَمْ جُنْسِكُ عَلَىٰ اَحْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِمْ من هادَلْمَانِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مالِ تیمے سے اپنی بیبیوں کو ایک سال کا نفقہ تَسَنَتِهِمْ ایک سال کا نفقہ دیا کرتے تھی اور ثُمَّ يَاقُثُمَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ اور جو بچتا وہ آپ دیگر مال مسارق پر خرچ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد فرمایا فَعَمِلَ ثَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْلَىٰ اللَّهُ عَلِهِ سَلَّمْ حَيَا کرِ اور اپنی زندگی میں ان ہی ہیٹس پر ان ہی مسارق پر وہ خرچ کیا کرتے تھے سُمَّ تَوَفْ توفِیَا النَّبِي ﷺ اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ Polis فَقَالَ أَبُو بَقْرِ فَأَنَا وَلیُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَدَهُ أَبُو بَقْرِمْ فَعَمَلَتِهِ بِمَعْ مِنَ بِيِهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اس کے بعد حضرتِ افُبُو بَقْر قَلِبَهُمَ اور وہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں اور ان کا خلیفہ بنیا گیا ہوں اور آپ نے اس مال کو اپنے قضے میں لے لیا اور انہی مسارف میں انہی ہیٹس پر خرچ کرتے رہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا تھا وَأَن تُمِن فَأْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ اور اب جو ہے مانتے ہیں کہ اقرار ہے آپ لوگوں کو یہ جو ہوا حضرت علی اور حضرت عباس جیس کو تسلیم کرتے ہیں وَقَالُ تَسْكُرَانِ أَنَّ عَبَا بَكْرٍ فِيهِكَ مَا تَقُولَانِ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو معلوم ہیں یاد ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْمُوا اِنسُ فِيهِ لَسَابُوا بَارُوا رَاشِدُوا سَابُوا لِلْحَبِّي سُمَّتَ وَفَاللَّهُ عَبَا بَكْرِهِ تو حضرت عبو بَكْر وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیاء کرتے تھے تو کہنے لگیں اللہ کی قصد تو جانتا ہے کہ حضرت عبو بکر ثابت تھے بار روح بہت نیک تھے راشد تھے اور تعبے تھے اب کی پیزی کرنے والے تھے وہ راہ راق پر تھے پھر پھر کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہوں اور حضرت عبو بکر کا بھی خلیفہ ہوں فَقَبَتْتْتْتْتْسَرَتَيْنِ مِنْ اِمَارَةِ عَامَلُ فِيهِ بِمَا عَمِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ عَلِهُ صَلَّى تو اور کہتے کہ میں دو سال سے اس پر قابض ہوں اور میرا قبضہ ہے اور میں انہی ہیٹس پر انہی مطارق پر خرچ کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر خرچ کیا کرتے تھے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِي فِيهِ صَادِقُ الْبَارُ رَاشِدُ تَعْبِئُ لِلْحَقُ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں بھی صادق ہوں میں بھی اس بارے میں مخلص ہوں اور راشد ہوں صحیح راحتے پر ہوں اور حق کی پر بھی کرنے والوں سُمَّ جِدْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا بَاہِدَا اور آپ دونوں میرے پاس آئیں اور آپ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی معلوم آپ نے منصف بات کی ہیں اور آپ لوگوں کی بات ایک ہی ہے وَأَمَرَكُمَا جَمِيعٌ وَأَمَرَكُمَا جَمِيعٌ تو میں نے تم دونوں سے کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّهِ صَلَّهِ صَلَّهُمْ قَالْ لَا نُورَسُمْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَّا تو میں نے کہا کہ ہم ہم سے مراد یہاں انبیاء ہم انبیاء جائدات نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے یعنی ہماری وراثت تقسیم نہیں کی جاتی فَلَمَّا بَدَعْلِي أَنْ أَتْفَأْهُ إِلَيْكُمَا تو پھر جب وہ جائدات میں آپ کو دے دوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائدات آپ کو دے دکتا ہوں اِنشِ تُمَا دَفَأْهُ إِلَيْكُمَا أَلَا أَنَّ عَلَيْكُمْ أَحْدَ اللَّهِ وَمِيْسَا بشرت دیکھے آپ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں یعنی انہی ہیٹس پر انہی مساری پر آپ خرش کریں میں آپ کے قبضے میں دے دوں گا لیکن کام بھی کرنا ہے جو رسول اللہ صحی们 نے کیا ہے اور جو جو حضرت ابو بکر نے کیا ہے کے لَا تَعْمَلَ أَمِن فِيهِ بِمَا أَمِلَ فِيهِ رَسُلُ اللہ صحی Levi اور آپ دونوں بھی وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُسْوَلِيْتُهَا اور بتایا کہ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُسْوَلِيْتُهَا وَإِلَّا اور یعنی میں نے جو کچھ پہلے کیا میں اسی طریقے پر چلتا رہا ہوں جس طرح دوبا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وَإِلَّا اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں ہے فَلَا تُكَلِّمَانِنِ تو پھر آپ مجھ سے جو ہے اس بارے میں گفتبو نہ کریں فَقُلْتُمَا فَقُلْتُمَا اِدْفَأُوْ اِلَيْنَا بِزَالِ تو اب آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس شرط پر وہ شعرات ہمارے حوالے کرتے ہیں فَقُلْتُمَا اِلَيْنَا اَفَا تَلْتَمِسَانِمِنِي قَدَا غیری تالِق تو وہ پھر ان کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت عمد نے پوچھا کیا آپ دونوں ان سے کوئی اور پسلا بھی کروانا چاہتے ہیں فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِسْمِهِ تَقُرُمُ السَّمَعُوَ الْعَفْ اس اللہ کی قسم اور جس کے حکم سے زمین آسمان قائم ہے لَا اَفْتِسِهِ تِقَدَا اِن غَيْرَ سَالِحِ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کے علاوہ کوئی اور پسلا نہیں کروں گا اَفْتَا تَقُرُمَ السَّمَعُوَ الْعَفْ جَدْتَكِ تَعْمَتْ قَائمْ نَهُوَ فَإِنْ أَجَسْتُمَا مَعَنْهُ فَدْفَعَا إِلَيْهِ تو فرمایا اگر آپ لوگ جہے اس شرط کے مطابق اگر آپ مجبور ہیں اور پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو فَدْفَعَا إِلَيْهِ یہ فیع کی جو جادات ہیں یہ میرے حوالے کرتے ہیں اَنَا أَكْفِكُمَا تو میں اس کا انتظام پہلے جیسے کیا کرتا تھا اس طرح میں کر دوں تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ مالے فیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے وہ حضرت ابو بسر بلکل اسی طرح تقسیم کرتے تھے پھر حضرت عمر نے دو سال اسی طرح تقسیم کیا اور اس کے بعد وہ مال جو ہے وہ حضرت علی و حضرت عباس کو دے دیا تھا کہ بلکل آپ دونوں کی نگرانی میں دے رہا ہوں لیکن طریقہ کاروائی ہوگا یہ وراثت ہیں یہ مال فیع اور پھر اس کے بعد یہ مال حضرت علی کی نگرانی میں رہا پھر حضرت عباس کے پاس آیا پھر حضرت حسن اور حسین اور اسی طرح پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین حسین کے پیٹے پھر زید بن حسن حضرت حسن کے پیٹے زید پھر عبداللہ بن حسن اور جو حضرت حسن کے بیٹے تھے یہاں تک کہ عباسی دورت علاقہ آیا تو اس پر پھر حکومت کا قضا ہو گیا اور حاکمہ وقت جہاں کو تفصیم کرتا ہے تو اس طرح یہ کئی سرگیوں تک یعنی عباسی حکومت 132 میں آئی تھی تو اس وقت تک اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہا اس کے بعد آج کل کیا ہے نہیں پتا اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اب اس پر کس کا قضا ہے اللہ وآلہ تو یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مال فید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی مال نہیں ہے کہ وہ ویراست میں تقسیم ہو اور انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ تقسیم نہیں کیا جاتا چلیے جی باب نمبر سولہ ہے باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا نُورِسُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ سَدَا یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے حدیث نمبر ون ون فور ایٹ ایک ہزار ایک سو ارکتاریس لیکن اس حدیث کے راگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث عائشہ تانت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینت وقت یا رسول اللہ علیہ وسلم عَرَدْنَا اَيْنْ يَبْعَسِمُ علیہ وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نُورِسُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی ساری بیویوں نے چاہا کہ حضرت عثمان کو حضرت عبو بکر خلیفہ کے پاس بھیجیں اور اپنی مراش کا مطالبہ کریں تو حضرت عائشہ بونسہ سواجدار تھی اور زیادہ ابنوالی تھی اور ان کے پاس حدیثوں تھی انہوں نے فوراں کہہ دیا کیا رسول اللہ تعالی عنہ نہیں کہا کہ میرا کوئی ہمارا کوئی حضرت عبو بکر خلیفہ نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو دی بیویوں نے چاہا کہ وہ حضرت عثمان کو حضرت عبو بکر کے پاس بھیجیں اور اپنی مراش کا مطالبہ کریں لیکن حضرت عائشہ نے سنا کر ان کو روز چلیجے اگلی حدیث کی طرف چاہیے حدیث نمبر 1149 آگے پڑھائیے 1149 1149 حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الہ ابی بکرے تسألو میراسہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدقہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جاتی ہیں تو ایک آدمی کو بھیجا حضرت عبو بکر جو خلیفہ تھی تاکہ اپنے مراش کا جو ہے کا مطالبہ کریں جو ان کے والد کی طرف سے تھی رسول اللہ مما افا اللہ علیہ دی مدینہ وفزک وبقی من خموس خیبرہ تو تین قسم کی جائداتیں ایک تھی جو مدینہ کا مالفہ تھا بنی نظیر کا اور دوسرا تھا فدق کا مالفہ جو ہے وہ مالفہ اور تیسرا جو خیبر کے خموس میں سے بچا ہوا تھا فقال ابو بکر اس معقی پر حضرت ابو بکر جتے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا نُورَسْ مَا تَرَكْنَا صَدَقْتُمْ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے چلی آگے جائیے انما انما یأکلو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حد المال و انی واللہ لا اغیر شیئا من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها فی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا واللہ کی قسم میں اس نظام صدقہ میں کوئی تغیر نہیں کروں گا کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اور اسی حالت تر رکھوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وَلَا عَمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اور میں تو ضرور بضرور لَعَمَلَنَّ فِيهَا وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا فَعَبَا عَبُو بَكْرٍ اَنْ يَدْفَعِلَا فَاطِمَةَ مِنْ حَشِئًا اور حضرت عبو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو کسی چیز کے دینے سے انکار کر دیا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى عَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِقٍ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے پر حضرت عبو بکر سے ناراض ہو گئی ہیں فَهَجَرَتْهُ اور ان سے ملنا چھوڑ دیا فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ اور حضرت عبو بکر کے انتقاد تک حضرت عبو بکر سے بات نہیں کی وَعَشَدْ بَعْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معاف کیجئے فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ اور حضرت فاطمہ نے حضرت عبو بکر سے بات نہیں کی جب تک کہ خود ان کا یعنی حضرت فاطمہ کا انتقاد نہیں ہوگا حَتَّى تُوَفِّيَتْ وَعَشَدْ بَعْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سِدَّتْ عَشْرُ اور وہ صرف چھے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات زندہ رہیں چھے مہینے یعنی ربیل اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور رمضان میں جارہ علیہ کو حضرت فاطمہ فَلَمَّا تُفِّيَتْ دَفَنْهَا سَوْجُهَا عَلَيٌّ لَيْلًا اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر حضرت علی نے ان کو راب کی وقت دفن کیا اور وَلَمْ يُوْزِنْ بِهَا عَبَا بَكْرَ اور اس کی خبر حضرت ابو بکر صدیب کو نہیں دی وَسَلَّا عَلَيْهَا اور خُدْ نَمَازِ جَنَازَهَا وَكَانَ لِعَلِيِّمْ مِنَ النَّاسِ وَجْهُنْ حَيَاةَ فَاطِمَةَ تو اور حضرت فاطمہ دفت تک زندہ رہی ہیں حیات رہی ہیں تو حضرت علی ان کا خاص خیال رکھتے تھے فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ اِسْتَنْكَرَ عَلِيٌ مُجُوهَا مِن نَّاسِ تو جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو دیکھا کہ لوگ ان کی طرف سے موکھرے ہوں فَلْتَمَسَ مُسَالَحَةَ عَبِيْ بَكْرٍ اَوَا مُبَایَتْهُ تو اب دیکھئے یہ روایت ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی کہ چھ مہینے تک حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے ان سے بیعت نہیں اور تو اب وہ جو ہے انہوں نے بیعت کی وَلَمْ يَكُنْ يُبَایِعُ تِلْكَ الْأَشْرِ تو ان چھ مہینے میں وہ ان سے بیعت نہیں کر سکتے تھے فَأَرْسَلَ الْا عَبِيْ بَكْرٍ تو انہوں نے آدمی کو پیجے حضرت ابو بکر صدیح کے پاس اَنِئْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا عَهْدُ مَرْك كَرَاهِيَتًا لِمَهْدَرِ عُمَرْ اور کہا کہ آپ اکیلے آئیں اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں فَقَالَ عُمَرْ لَا وَلَّهِ لَا تَدْقُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ عَبُو بَكْرَ وَمَا أَسَئِتُمْ اَنْ يَفْعَلُو بِي تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جائے تو حضرت عبو بکر نے کہا جدنے کی کیا بات ہے وَمَا أَسَئِتُمْ اَنْ يَفْعَلُو بِي اگر میں ایسا کروں تو وہ کیا کریں گے وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَتَقَلَ عَلَيْهُمْ عَبُو بَكْرَ وہ کہنے اللہ کی قسم میں ان کے پاس جاؤں گا اور پھر حضرت عبو بکر ستیخ ان کے پاس جائے فَتَشَحَّدَ عَلَيْهُمْ تو اور حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد کہا اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَتْلَكَ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ اب دیکھئے کیسے الفاظ ہیں جو حضرت علی ادا کر رہے ہیں فرمایا کہ ہم آپ کے فضل کو جانتے ہیں اور جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے وَلَا تَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَّيْكَ اور جو کچھ اللہ نے بھلائی آپ کو عطا کی ہے اس کا ہمیں اقرار ہے وَلَا كِنَّكَ لیکن استددتا عَلَيْنَا بِالْأَمْرَ لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ زیادت کی کی ہے وَكُنَّا نَرَا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بِقَرَابَتِنَا مِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نصیبا یہ اور ہماری رسول اللہ سے جو قرابت داری ہے رشتے داری ہے اس کا حصہ ہے اور حَتَّا فَادَتْ عَيْنَا عَبِي بَكْرِ جب حضرت علی نے یہ باتیں کی تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ خَوَدٍ اور پھر جب بات کرنے کی قابل ہوئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اللہ کی قسم اس کی ہاتھ میں میری جان ہے لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَحَبُّ إِلَيْا اَنْ اَسِلًا مِنْ قَرَابَتِ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کروں وَأَمَّا لَذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَاتِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْلِ اور فرمایا کہ یہ جو اب دیکھیں بات بلکل صاف کر دی انہوں نے کہ یہ جو مال جس کی بات کر رہے ہیں یعنی فیہ کا مال اور فدق کا مال اور خیبر کا مال غنیمت یعنی آپ کے اور ہمارے درمیان جو اختلاف کا سبب بنا ہے یہ مال فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْلِ تو میں تو میں اس سے ہٹوں گا نہیں وَلَمْ أَتْرُكْ عَمْرًا رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ جَسْنَا ہو فِيهَا اور وہ راستہ نہیں چھوڑوں گا وہ حکم نہیں چھوڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے اللہ ہاں سَنَاتُهُ فَقَالْ عَلِيُّ لِعَبِي بَقْرَ اور جو کچھ میں نے کیا وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ نے کیا تو اس موقع پر حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا مَوْئِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةُ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب پیہ کر لیں وقت اور وہ وقت ہوگا کہ عشیہ بیعت کے لئے فَلَمَّا صَلَّهَ أَبُوْ بَقْرٍ عَضْظُهْرَ اور جب حضرت ابو بکر سے دوئی نے دوہر کی نمراس پر آئی رَقِيَ عَلَى الْمِمْبَرِ فَتَشَّهَادَ تو وہ ممبر پر چل گئے اور اس کے بعد آپ نے تَشَّهُدْ یعنی اَشْهَدُ وَلَّا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُ وَرَسُولُ وَذَكَرَ شَانَ عَلِيَ اور اس کے بعد حضرت علی حضرت علی کی فضائل بیان کی اور کی شان بیان کی وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَ وَأُذْرَهُ بِالَّذِي اَعْتَذَرَا إِلَي سُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَّهَدَّا عَلِي اس کے بعد بتایا کہ وہ عذر کیا تھا کیا وجہ تھی کہ بی 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 مار تھی اسی یہ میں آپ سے چھ مہیں میں بیعت نہیں کر سکا اور اس کے بعد پھر اشتغفار کیا حضرت ابو بکن اس کے بعد وَتَشَّهَدَّا عَلِي اس کے بعد حضرت ابو علی آئے اور انہوں نے پھر یعنی لَا إِلَهِ لَا اللَّهِ مُحَمُدُ الرَّسُّلَّهِ کَلْمَهِ شَحَادَتُ وَا فَعَظَّمَ حَقَّ عَبِي بَكْرِ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی شان میں ان کی عظمت بیان کی وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي سَنَأَ تو اور کہا کہ نفاستاً على حضرت بکر وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّ رَالَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا تو بتایا کہ حضرت ابو بکر سے ہمیں کوئی حسد نہیں تھا اور نہ ہم ان کی ان کی فضل و کمال ان کی عظمت کا ہمیں انکار ہے تو جو اللہ تعالی نے عَلَى الَّذِي سَنَأَ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا تو وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن لیکن وَلَكِنَّا نَرَالَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس معاملے میں مشورہ نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فَسْتَبَدَّ عَلَيْنَا ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اب وہ کیا ہوا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ زیادتی کیا ہوئی جو حضرت علی سے مجھتے تھے فَوَجْنَا فِي أَنفُسِنَا فَسُرَّ بِذَالِكَ الْمُسْلِمُونَ اور یہ چیز ہم نے اپنے دل میں محسوس کی اور اس وقت پھر مسلمان بہت پوش ہو گئے سارے دھو وَقَالُوا أَصَبْتَ اور لوگوں نے کہا بلکل صحیح فرمایا اچھا بھوا یہ تھا یعنی حضرت علی کو شکایت یہ تھی کہ بنی حاشم سے مشورہ کیے بغیر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیوں ہوئی تو وہ ایک ناگہانی صورتحال ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی اور انصاروں نے کیا یہ تھا کہ حضرت سعید بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور ان کو خلیفہ مان لیا تھا حالانچہ حدیث موجود تھی کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا تو اس لیے پھر اس لیے پھر حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت ابو بیدال جرہ کو کچھ اور لوگوں کو ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑا ان کی محلے میں انصار کے اور وہاں جا کے پھر بتایا گیا کہ پریش میں سے ہوگا تو پھر انصار نے ان کی بیعت ختم کر دی سعید بن عبادہ کی اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو دوسرے دن پھر دوسرے دن پھر عام بیعت مسجد نپوی میں ہوئی تو اب یہ ان لوگوں کو رنج تھا کہ بنی حاشن کو یعنی حضرت ابباس کو حضرت علی وغیرہ کو ساتھ میں کیوں وہاں لے کر نہیں گئے اور تو ایک ہنگامی صورتحال تھی اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ورنہ یہ یعنی حضرت ابو بکر کے کمال کا انکار یہاں مقصود نہیں تھا یا ان کے فضائل کا انکار مقصود نہیں تھا اچھا یہ بات درہ سمجھ لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر درشت سال تھی اور حضرت ابو بکر دو سال چھوٹے تھے ان کی عمر ان کی عمر ایک سٹھ سال تھی اور حضرت علی کی عمر تین تیس سال تھی تھرڑی تری ایر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس سال چھوٹے تھے تیس سال چھوٹے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا اعلان کیا تو وہ صرف دس سال کے تھی تو یہ سینئریٹی بہت تھی دونوں کی عمروں میں تقریباً تیس سال کا فرق تھا حضرت ابوبکر حضرت دثمان و حضرت عمر بہت تجربے کار لوگ تھے تو سارے لوگ خوش ہو گئے کیونکہ دل کی جو بات تھی ناراضی کی جو بات تھی وجہ تھی وہ ساری بتا دی تو پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا اور یہ بتائے ہو گئے بات دوسری بات یہ کہ میری بیوی بھی ماتی اور تیسری بات یہ کہ جعزات کے مسلمے اموال کے مسلمے یہ چیز ہوئی اچھا وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيِّمْ قَرِيبًا اور لوگ جو ہے پھر حضرت علی سے بہت قریب ہو گئے اور بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگے حین راجع العمر المعروف جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے معروف کے مطابق رجوع کر لیا ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو تمام مسلمان جو مدینے میں تھے تمام صحابہ کرام وہ خوش ہو گئے کہ یہ جو رنجش تھی یہ جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انہو والغفور رہی